جہاں سے ہمیں اپ ڈیٹ کریں گے سجاد انساری سجاد انساری اپ ڈیٹ کیجئے کیا صورتحال ہے قصور کی منڈیوں میں اور کیا وہاں پر بھی کوئی رانی کوئی پپو جگنو کوئی ایسا جانور موجود ہے جو توجہ کا مرکز ہو اور لوگ خریدنے کے لیے اس کی قیمتیں لگا رہے ہیں ہوں قیمتیں کیا وہاں پر بھی آسمان سے باتے کر رہی ہیں مویشی منڈیوں کے ساب سے تنسامی نے چار مویشی منڈییں جو قصور میں لگائی گئی ہیں جن میں اس وقت ہم موجود ہیں اور کانگو وائرس کے ساب کے جو روک تھام کے لیے اقترامات کیے جا رہے ہیں ہمارے ساب سے اس وقت موجود ہیں سسٹن کمیشنر آمنہ رفیق ان سے بات کرتے ہیں کہ انہوں نے مویشی منڈیوں کے کی انظامات کیے ہیں اور کیا کہنا ہے ان کا جی آپ بتائیں گے کہ مویشی منڈیوں کے کانگو وائرس کے ساب کے جو سپے کیا جا رہا ہے وہ کتنی منڈیاں لگ جی میں بتاتی چلوں کہ کسور سٹی میں ہم لوگوں نے چار ٹوٹل منڈیاں ہیں مویشی منڈیاں جن کا احتمام کیا ہے جس میں سے ایک عثمان والا میں ہے ایک خودیاں میں ہے ایک یہ بائی پاس کے قریب ہے اور یہ ساری جو منڈیاں ہیں ان میں ٹی ایم اے کا سٹاف موجود ہے یہاں پہ لائف سٹاک دپارٹمنٹ کا سٹاف جو ہے وہ اویلیبل ہے اور اس کے علاوہ ریونی آفیسرز کے ہم نے ٹائم ٹو ٹائم ڈیفرن ڈیوٹی راسترز ایشو کی ہیں اور اس میں یہ انشور کرانا ہے ہم نے کہ جو سینیٹری کنڈیشنز ہیں وہ بہتر طریقے سے یہاں پہ ساری رکھی جائیں اور سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہم فوکس کر رہے ہیں ان مویشی منڈیوں کے حوالے سے وہ ہے کانگو وائرس کیونکہ کانگو وائرس آپ کو پتا ہے کہ یہ ایک بڑا جو ہے وہ سنسٹیو ایشو ہے جیسے میڈم کا یہ کہنا ہے کانگو وائرس کی حساب سے